بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے اور میری ریسپیس کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہم پنکھا ساف کریں گے چھت والا اور ایک دیسی جگار سے پنجابی جگار سے کہہ لیں کہ زبردستری کسی ہم اپنا پنکھا ساف کریں گے کہ اب ٹھوکے سرتیاں شروع ہو چکی ہیں اور ہم نے ان کو نیٹر کلین رکھنا ہے تاکہ ہم گرمی سردیوں کے بعد دوار آئین کو یوز کر سکیں اس کے لئے میں نے ایک وائپر لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کا وائپر ہے ٹوٹلی پلاسٹک کا ہے اب میں نے ایک پرانی شیٹ لے لی ہے لون کی شیٹ ہے سوٹی کا پراب لے لینا ہے جو ان سے مرضی لے لینا ہے لیکن سوٹی ہو کوٹن کا ہو یا کوئی بھی ہو سوٹی ہو اب آپ نے اس کو ہم نے نیچے سے اس طرح کور کر لینا ہے اس کو سارے کے اوپر ہم نے چڑھا لینا ہے اس طرح ہلکے ہاتھوں سے اس کو زیادہ کسنا نہیں ہے آرام رام سے اس کو اوپر اس کے ہم نے لپیٹ دینا ہے ایسی اس کو ہم نے کھلا کھلا لپیٹنا ہے زیادہ اس کو ہم نے کس کے نیچے لپیٹنا ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اس طریقے سے آپ ایک دین میں ایک دین میں کے چند منٹوں میں پورے گھر کے پنکھیں ساف کر لیں گے بعض گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں ان سے یہ نہیں اتنا ہوتا کہ وہ سٹول کے اوپر چڑھ کر ساف کر لیں اور یہ بہت آسان طریقہ ہے آرام سے آسانی کے ساتھ نیچے کھڑے ہو کر ہم اپنے پنکھیں کو اس سے ساف کر سکتے ہیں یہ ایسا ایک پنجابی سا جگاڑ میں نے لگایا ہے جگاڑ ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے اس کے ساتھ ہم نے کتنا زبردست کام لینا ہے پوری گھر میں جب پنکھیں چلتے ہیں تو کافی گندے ہو جاتے ہیں اوپر ڈسٹ بہت ہو جاتی ہے یہ اس ڈسٹ کو سارے کو ساف کرے گا یہ دیکھیں یہ پنکھا کافی گندہ ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اسی کے ساتھ ساف کرنا ہے اور دو تین منٹوں کے اندر ہم میں نے اس کو اس کے ساتھ ساف کرنا ہے پہلے یہ موٹی موٹی ڈسٹ اس کی اتار دینی ہے کافی ڈسٹ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں کافی حد تک ڈسٹ اس کی ساف ہو چکی ہے آپ نے بھی اس کو ایسے ہی ساف کرنا ہے اوپر نیچے لے کے جاتے ہوئے اوپر سے بھی ہم نے اس کو اسی طریقے سے ساف کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو اوپر سے ساف کر لیں اور ایسے اس کو نیچے سے ساف کر لیں یہ بہت زبردست ٹپ ہے اب جو موٹی موٹی ڈسٹ ہی وہ بلکل ساف ہو چکی یہ دیکھیں کتنی زیادہ اتری ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کپڑا گندہ ہو گیا ہے اس کو ہم دھولیں گے آپ جو زدی سی ڈسٹ ہے اس کو ہم ساف کریں گے اس کو اچھے سے دھولیں یہ دیکھیں اوپر سے بھی کتنی اوپر سے بھی کتنی زیادہ گندگی نکلی ہے اس کو میں نے اچھے سے دھولی ہے اس کی ڈسٹ میں نے ساری ساف کر دی ہے جو پنکھے سے لگے تھی اس کو اچھے سے نچوڑ لیں اب ایک پین میں میں نے پانی گرم کر لیا ہے پانی نیم گرم سے تھوڑا سا ہم نے زیادہ گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ ہاتھ اس کو ہار سکے اور اس میں ایک چمچ میٹا سوڈا اور ایک چمچ ہم نے سرف ڈالی ہے ساری کے اوپر دونوں سائٹوں پر اس طرح اگر پانکھا زیادہ گندہ ہو ایک دفعہ کرنے سے ساف نہ ہو تو آپ اس کو دھو گے دوبارہ ساف کر لیں تو ساف انشاءاللہ ہو جائے گا بہت جلدی ساف ہو جاتا ہے یہ گارانٹی ہے کہ ایک دفعہ سے انشاءاللہ ساف ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ نے دیکھا تھا کہ یہ پانکھا بھی کافی گندہ تھا یہ کافی حد تک ساف ہو چکا ہے اب جو سائٹوں پر زنگ ہے وہ ہی رہ گیا ہے تقریباً باقی سارا جو ڈسٹ تھی وہ ہم نے اس کی ساف کر دی ہے یہ دیکھیں اب ایک خوشک کپڑا لے لیں وہ اس کے اوپر لپیٹ لیں وہ بھی سوٹی ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کو اچھے سے ساف کر دیں یہ بلکل نیو لگے گا ایسے لگے گا جیسے ابھی قرید کے لائے ہیں اگر یہ جگار اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ